بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی اچھے طور سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے آؤں وہ قانونی شہادت کا ہے چیپٹر نمبر چار اور یہ ہے اورول ایویڈنس یا زبانی شہادت اور اس کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ آرٹیکل سیونٹی اور سیونٹی ون ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ کائنڈی یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہے گی تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتی ہیں تو پہلا جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل سیونٹی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تمام واقعات کو تمام واقعات کو زبانی شہادت کے ذریعے عدالت کے اندر ثابت کیا جا سکتا ہے اب ان میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ ماسوائے جو کسی دستاویز کی تحریر ہو یا نفس مضمون ہو اس کو چھوڑ کر کسی دستاویز کی نفس مضمون کو یا اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیے جا سکتے ہیں بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام واقعات ماسوائے دستاویز کا تحریری معاق یا کانٹینٹس آف تی ڈاکومنٹس یا دستاویزات کے اندر لکھا ہوا نفس مضمون کو چھوڑ کر تمام واقعات کو زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے اب انہوں نے تھوڑا سا مزید اس کو آگے بات کی ہے کہ کانونی شہادت کا جو آرٹیکل دو اس کی سب کلاس سی پھر آگے سب کلاس ون کے مطابق زبانی شہادت میں وہ تمام چیزیں اور تمام بیانات شامل ہیں جن کی عدالت دورانی شہادت اجازت دی ہے کہ ان کو ٹیشٹیفائی کر رہے ہیں ان کے اوپر شہادت دیں یا وہ تمام بیانات جو عدالت کے سامنے گواہ پیش کرتی ہیں کسی انگواری میں یا کسی ٹرائل میں کسی واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے فیکٹ ان ایشیو کو ثابت کرنے کے لیے یا ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ زبانی شہادت بل فیاضی دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام واقعات کو زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے ماسوائے دستاویزات کے نفس مضمون کی ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو آرٹیکل سیونٹی ون اب انہوں نے تھوڑا سا مزید اس کو اس کو کر دیا ہے کہ زبانی شہادت تمام مقدمات میں ہر صورت برہ راست ہوگی زبانی شہادت ہر مقدمے کے اندر ہر صورت میں لازمان برہ راست ہوگی کیسے یعنی اگر کسی بندے نے کوئی واقعہ دیکھا تو عدالت کے اندر آکے بیان کرے گا کہ میں آئی ویٹنس ہوں اور میں نے برہ راست وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر اس ویٹنس نے اگر کوئی واقعہ سنا وہ عدالت کے اندر آکے یہ کہے گا کہ اس نے برہ راست اپنے کانوں سے اس واقعوں کو سنا تیسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ کسی واقعہ کے بارے میں جو گواہ نے کسی خاص طریقہ سے اس کا علم حاصل کیا یا اس کے نوٹس میں آیا تو وہ گواہ اس واقعہ کو اسی طرح بیان کرے گا جس طرح اس کے نوٹس کے اندر آیا یعنی کہ جو واقعہ جس بندے نے جس طریقے سے دیکھا کسی سے سنا یا اس نے کسی کی بات کوئی بات کر رہا تھا دیکھا تو اسی طریقے سے وہ بیان کرے گا چوتھی بات اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ کسی ایسے واقعہ کے بارے میں کوئی گواہ اپنی رائے عدالت کے اندر آ کر دیتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے یا کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ شخص بزادے خود اپنی رائے کا اظہار کرے گا اور جو اس نے اپینین دی ہے اس کے اوپر وہ خود برہراس عدالت کے اندر آ کر شہادت دے گا اگر اس نے زبانی شہادت دینی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر دو تین جو ہیں اس کے اندر کنڈیشنز ہیں اے بی اینڈ سی تو سب سے پہلے جو اس کی کنڈیشن اے ہے اس کے اوپر آتے ہیں اگر زبانی شہادت بجائے کس دستاویزات کے کسی مادی چیز کے بارے میں دی جائے جہاں کوئی شہادت آپ نے کسی ٹھوس چیز کی اوپر دینی ہے وہاں ڈاکومیٹ نہیں ہے ٹھوس چیز کے اوپر آپ نے کوئی زبانی شہادت دینی ہے تو عدالت کے پاس اختیار اصل ہے کہ وہ حکم صادر کرے کہ اس ٹھوس چیز کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور اس کی اوپر پھر شہادت دی جائے یعنی عدالت اس کو عدالت اپنے معاینے کے لیے ٹھوس چیز کو یا مادی چیز کو عدالت کے اندر منگوا سکتی ہے کوئی ایسی بیماری لاکھوں چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا بولچال باندھو چکا ہے ہلنا چلنا باندھو چکا ہے اور یا جو عدالت کو دستیاب نہیں ہو سکتا تو عدالت حکم صادر کرے گی کہ اس بندے نے جو واقعہ دیکھا ہے یا سنا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کی اوپر کوئی اس کا وہ دستخط ہے تو پھر اس مرے ہوئی شخص کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی اوپر پھر دو مزید گواہ آپ کو گزارنا پڑیں گے اس کو کہتے ہیں شہادت علل شہادہ شہادت علل شہادہ یعنی گواہ کی اوپر دو گواہ گزارنا اگر وہ مر چکا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس جو مرے ہوئی شخص ہے اس کے بابت آپ نے دو گواہ گزارنے ہیں کہ اس بندے نے اس طرح کا واقعہ دیکھا سنا اس کے لئے دو شہادتیں چاہیے ہوں گی اس کے بعد تریسی شخص یہ ہے کہ جب کسی دستاویزات یا ڈاکومنٹ کے نفس مزرون پر کسی ماہر نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو وہ ڈاکومنٹ اور ماہر یا ایکسپرٹ دونوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ دونوں عدالت کے اندر آئیں گے اور ماہر جو ہے یا جو ایکسپارٹ ہے وہ اپنی وہ جو تحریر ہوتی ہے جو اس نے لکھی ہوتی ہے یا اس کے سامنے لکھی گئی ہوتی ہے یا اس کے اوپر جو دسکت ہوتا ہے جو بھی چیز جس کی جائے وہ ایکسپارٹ ہے رائٹنگ ایکسپارٹ ہے فنگر ایکسپارٹ ہے تو وہ عدالت کے اندر آکے جو اس نے اپنین دی ہے یا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس کے اوپر آکے وہ شہادت دے گا اگر مثال کے طور پر اس دستاویزات یا ڈاکومنٹ کا بنانے والا یا لکھنے والا مر چکا ہے یا دستیاب نہیں ہو سکتا یا گوائی دینے کے قابل نہیں ہے یا نرہا ہے یا ذرے خسیر خرارک کے بھی اور بے شمار وقت ضائع کر کے بھی جس کو پیش عدالت نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کا وہ جو جو اس نے لکھا ہوتی ہے جو چیز اس نے تحریر کی ہوتی ہے یا اس نے سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے پھر وہ ریلیمنٹ ہوتی ہے کسی بھی فیکٹ ان ایشیو کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی ریلیمنٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے تو عدالت اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ صادر کر سکتی ہے اور وہ ایڈویزیبل شہادت ہو سکتی ہے تو دوستو اورل ایویلنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہتی سیمپل ٹاپک تھا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو قائلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ٹاپک کے اندر کوئی خلافی قانون بات کہہ دیا ہے یا کوئی قانونی سکم موجود ہے یا مجھے جو کہنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کہا یا نہیں کہہ سکا تو آپ کا اندر کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو میری نئی ویڈیو کی آنتہ میں آپ جانتے چاہوں گا اللہ حافظ